ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی وزیراعظم کا سب سے باعتماد ساتھی کس طرح سے آدھی رات کو رات کے اندھیرے میں ملک سے باہر چلا گیا اس کی روانگی کے وقت ائرپورٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا اس شخصیت کے متعلق پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی رائے کیوں ہمیشہ منفی رہی ان کی جانب سے اس شخصیت کے متعلق منفی ریپورٹ کیوں وزیراعظم آفیس تک پہنچائی جاتی رہی اس کے علاوہ ایک دوست ملک کی جانب سے بھی اس شخصیت کے متعلق کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا اور اس پورے معاملے میں تین اہم کردار کون ہیں آپ کو اس صورتحال کے متعلق ایک ایسی دستاویز بھی دکھائیں گے جس سے پتا چلے گا کہ اصل میں یہ پوری کہانی کیا تھی اور یہ دستاویز ایک ناقابل تردید ثبوت بھی ہے اس پوری کہانی کا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم عمران خان کا ایک انتہائی قریبی ساتھی جسے وہ بہت ہی باعتماد ساتھی سمجھتے تھے وہ کس طرح سے آدھی رات کو بیرون ملک چلا گیا اور اس دوران اصل میں ائرپورٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا آپ کو اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہانی اصل میں کیا ہے اور اس کے مرکزی کردار کون ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے اتنے قریب تھی کہ یہ تاثر بن گیا تھا کہ جس طرح سے کسی وقت جانگیر خان ترین وزیراعظم عمران خان کے قریب ترین تھے اسی طرح یہ شخصیت بھی جانگیر ترین کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی اور تحریک انصاف کے اندر اس شخصیت کے متعلق ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جانگیر ترین کو وزیراعظم عمران خان سے دور کرنے میں اس شخصیت کا بھی ایک اہم کردار تھا اور تحریک انصاف کے اندر وہ لابی جو کہ جانگیر ترین مخالف لابی کہلواتی ہے اس لابی میں جو تحریک انصاف کے رہنما شامل ہیں تو ان رہنماوں میں اس شخصیت کا نام بھی شامل تھا اور یہ شخصیت اتنی طاقتور تھی اتنا اس کا سیاسی اثر و رسوق تھا کہ شیخ رشید جیسے جو وزیر ہیں جن کے متعلق عام تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور وہ خود بھی طاقتور حلقوں کے خودساختہ اور غیر اعلانیاں ترجمان بھی بنے رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے متعلق کوئی بات کرتے ہوئے یا کسی قسم کا کوئی منفی ایکسپریشن دیتے ہوئے گھبراتے تھے اسی طرح پارٹی کے جو دیگر ارکان ہیں وہ بھی ان کی اکثر خوشامد ہی کرتے رہتے تھے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ شخصیت وزیراعظم عمران خان کے بہت قریب ہے یہاں تک کہ یہ شخصیت بنی گالا کے بھی بہت قریب ہو گئی یعنی خاتون اول کے ساتھ بھی ان کا جو ایک رشتہ تھا وہ بہت کلوز ہو گیا اور خاتون اول کے متعلق یہ شخصیت کہا کرتے تھے کہ وہ ان کی والدہ کی طرح ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ جو شخصیت ہے وزیراعظم عمران خان کے اور خاتون اول کے قریب سمجھی جاتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے دیگر رہنماں بھی اس شخصیت کے سامنے کچھ دبے دبے رہتے تھے اور ان کو یہ خچا بھی رہتا تھا کہ کہیں یہ شخصیت وزیراعظم عمران خان کے سامنے ہمارے بارے میں کوئی منفی رائے نہ دے دے اب اسی شخصیت کے متعلق طاقتور حلقوں کی کیا تجاویز تھیں تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کا اس شخصیت کے متعلق کوئی امپریشن اچھا نہیں تھا ان کے سامنے اور وہ اس حوالے سے کئی مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار وزیراعظم عمران خان کے سامنے بھی کر چکے تھے اسی طرح جو ایک دوست عرب ملک ہے یعنی سعودی عربیہ اس کے جانب سے بھی اس شخصیت کے متعلق کئی مرتبہ تحفظات ظاہر کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان انہیں پہلی مرتبہ جب انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا تو اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا تھا اور یہ شخصیت وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سعودی عربیہ گئی تھی لیکن بعد میں سعودی عرب کی جانب سے جب اس شخصیت کے متعلق کچھ تحفظات سامنے آئے اور ان تحفظات کا اظہار بار بار کیا گیا تو اس مرتبہ جو وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا اس میں جو حکومتی وفت تھا بہت بڑا بہت لمبا چوڑا ڈیلیگیشن تھا اس ڈیلیگیشن میں اس شخصیت کو شامل نہیں کیا گیا اب یہ جو شخصیت ہے اس کے درمیان اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان کیا کچھ ہوا وزیراعظم آفس میں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آگے چل کر آپ کو ایک دستاویز بھی دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت کس طرح سے آدھی رات کو بیرون ملک چلی گئی تو یہ جو شخصیت ہیں ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ ان کو براہ راست وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم آفس میں طلب کیا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا حیران کن معاملہ تھا کہ میں تو وزیراعظم کے اتنے قریب تھا تو مجھے جس طرح سے طلب کیا گیا ہے اور جس طرح سے مجھ سے سوال پوچھے گئے ہیں وہ ان کے لیے بڑا حیران کن معاملہ تھا اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو یہ اطلاعات ملی تھی کہ ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل جس کو میگا کرپشن سکینڈل کہا جاتا ہے جس کا ذکر وزیراعظم عمران خان نے خود اپنی تقریروں میں کیا اور ابھی جو انہوں نے ایک تقریر کی ہے ریسنٹلی اس میں بھی اس سکینڈل کا ذکر کیا تو اس سکینڈل میں اس شخصیت کا نام آیا اب اس سکینڈل میں وزیراعظم نے ایک بڑے سرکاری افسر کے خلاف جب کاروائی کی اور اس کو ہٹانے کا حکم دیا تو یہی شخصیت وزیراعظم عمران خان سے اس سرکاری افسر کی بحالی کے لیے سفارچیں بھی کرتی رہی اور وزیراعظم عمران خان نے جب اس پورے معاملے کی تحقیقات کی تو اپنے اس قریبی اپنے اس بائتمع ساتھی کی جو سفارش تھی کہ ایک سرکاری افسر کو جسے کرپشن کے الزام میں اس کے عوضے سے ہٹایا گیا تھا تو اس کی جو سفارش تھی جو اس شخصیت کی جانب سے کی گئی وزیراعظم نے اس کو رد بھی کر دیا اور اسی شخصیت کو وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ ذرا وضاحت دیں کہ یہ جو پورا سکینڈل ہے اس کے اندر آپ کا جو نام آیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے اب اس وقت اس شخصیت نے موقف یہ اپنایا کہ یہ جو سکینڈل ہے اس میں میرے کچھ عزیزوں کا نام لیا جا رہا ہے لیکن یہ سراسر غلط ہے اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے یا میرے عزیزوں نے اس سکینڈل میں کوئی کرپشن کی ہے اور کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو پھر میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور اپنے عہدے سے استیفہ بھی دے دوں گا لیکن وزیراعظم عمران خان نے ہمارے ذراعے کے مطابق کہا کہ استیفہ دے نہیں دیں گے ابھی آپ استیفہ دیں ابھی کے ابھی اور جس دن وزیراعظم عمران خان سے اس شخصیت کی ملاقات ہوئی اسی دن اس شخصیت نے استیفہ دے دیا یعنی ہم ذکر کر رہے ہیں ظلفی بخاری کا اب ائرپورٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس پوری کہانی سے جڑی جو ایک دستاویز ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ظلفی بخاری نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایک تو رنگ روڈ کے اطراف ان کی اپنی یا ان کے عزیزو اقارب کی کوئی زمین نہیں ہے لیکن بعد میں یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان کی زمین رنگ روڈ کے اطراف موجود ہے اس طرح سے ان کا وہ جو کلیم تھا کہ انہوں نے یا ان کے عزیزو نے اس کیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ان کا وہ کلیم اور وہ موقف کمزور پڑ گیا اس کے علاوہ ظلفی بخاری نے بار بار بڑے ہی چیلنجنگ سٹائل میں اور بڑے ہی پر اعتماد انداز میں یہ کہا کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائی کروائی جائے ایک جوڈیشل پورا پینل بنایا جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے اور میرا نام آپ ای سی ال میں ڈالیں جب تک اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہوں گی میں کسی صورت باہر نہیں جاؤں گا اور خود وہ چیلنج کرتے رہے کہ میرا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اب ایک طرف ظلفی بخاری کے یہ دعوے کہ ان کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے وہ باہر نہیں جائیں گے اور دوسری جانب ظلفی بخاری کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں بیرون ملک گئے وہ کہانی آپ کو سناتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ظلفی بخاری نے یہ جو پورا سکینڈل آیا جب اس کی گونج بہت زیادہ بڑھی اور اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اپنی جو زمین ہے ایک سو چالیس کنال سے زائد وہ ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی کو ریسنٹلی بیچی جو کہ جنوری میں ریجسٹر ہوئی تھی اور اس کا نام بھی رنگ روڈ سکینڈل میں آیا تھا تو یہ جو پورا تحقیقات کا ادارہ تھا اس رنگ روڈ سکینڈل کا یہ جب وسیع ہو رہا تھا تو اسی دوران ظلفی بخاری پہنچے ائرپورٹ پر اسلامباد کے ائرپورٹ پر اور انہوں نے وہاں پر ایک چارٹر تیارہ یعنی ایک نجی تیارہ جو ہے وہ تیار کھڑا تھا کہ ظلفی بخاری کو وہ باہر لے کر جائے گا اب یہ جو دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکین پر اس دستاویز کو آپ دیکھیں تو اس میں چار شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک چارٹر تیارے کے اوپر بیرون ملک وہ گے دبائے گے اور اس میں نام جو لکھے ہوئے ہیں کہ نہ صرف ظلفی بخاری تھے بلکہ زفر اکرام تھے فخر عالم تھے اور عمران سعید بھی تھے یہ چار لوگ آدھی رات کو چارٹر تیارے کے ذریعے دبائی چلے گے لیکن حیران کن طور پر جو ظلفی بخاری کا دعویٰ تھا کہ میرا نام ڈالیں ای سی ال میں اور میں کہیں نہیں جارا وہ دعویٰ جو ہے وہ تھوش ہو کر رہ گیا اب اس معاملے پر ظلفی بخاری کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سیکنڈ سائیڈ آف دج سٹوری ہے وہ بھی پتا چلے ظلفی بخاری کا اب دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو کوئی سیرو تفریق کے لیے دبائی گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ واپس آ جائیں گے یہ ظلفی بخاری کا موقف سامنے آیا ہے لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ نے خود کہا تھا کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالیں اور میں کہیں نہیں جاؤں گا تو پھر آپ کو کیا ایسی ہنگامی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ایک چارٹر تیارہ یعنی کوئی کمرشل فلائٹ سے نہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک چارٹر تیارے کے ذریعے ایک نجی پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے آپ دبائی گئے اپنے تین ساتھیوں کے ذریعے تو وزیراعظم عمران خان نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ رنگ روڈ کرپشن سکینڈل کی جو تحقیقات ہیں دو ہفتے میں مکمل ہو جائیں گی اور تمام کرداروں کا تائین بھی کر لیا جائے گا تو آپ دو ہفتے انتظار کر لیتے اس دوران آپ کو سہرو تفریقی اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے اپنا جو موقف تھا ای سی ال کے حوالے سے کہ میرے نام ای سی ال میں ڈالا جائے اس موقف کو ہی ٹھوس کر کے رکھ دیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ